بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ککنگ ویڈ ٹیسٹ کے ساتھ سائمہ خالید میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹ فل اور یونیک جیپنیز فروڈ کے ساتھ یعنی کہ جپانی پھل کے ساتھ کیک جپانی پھل کے بے شمار فائدے ہیں ان میں سے چند ایک میں بتا دیتی ہوں یہ بڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ محصر ہے سب سے زیادہ اس کا فائدہ شوگر کے مریضوں کے لیے اس میں مٹھاس ہونے کہ باوجود یہ شوگر کے لیے انتہا ہے اس کیک کو بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے چلے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے اومن کو پری ہیٹ کر لینا ہے پندرہ مینٹ پہلے ون ایٹی درجہ حرارت پر پینز کو ہم نے گریز کر لینا ہے ہم چھے انڈوں سے کیک بنا رہے ہیں تو دو پین ہمیں چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چھے انڈوں کے لیے ڈیڑھ کپ چینی چاہیے چینی کو ہم نے پیس لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں تین کپ میدہ چاہیے میدے میں ون فورٹ ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے تین ٹی سپون ہمیں بیکنگ پاورڈر چاہیے بیکنگ پاورڈر نمک اور میدہ تینوں کو ہم نے اکٹھا تین بار اچھی طرح سے چھان لیں چھنے ہوئے میدے کو ایک طرف رکھ لیں اس میں جائے گا ڈیڑھ کپ کے قریب آئل آپ چاہیں تو اسے مکھن سے بھی بنا سکتے ہیں مکھن بھی ڈیڑھ کپ کے قریب ہی جائے گا تین ٹی سپون ونیلہ ایسنس جائے گا چار جاپانی پھل کو لیا اور اس کا میں نے گودہ نکال لیا اس کو میں نے گرینڈر کے جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ایک کپ کے قریب میرے پاس پیسٹ تیار ہے اس میں میں نے کوئی چینی وغیرہ نہیں ڈالی چھے انڈے لیے ہیں انہیں ایک ایک کر کے کھولا اور اس کو کٹھا کر کے بیٹ کر لیا آپ چاہے تو لیدہ لیدہ بھی ڈالتے جائیں اور بیٹ کرتے جائیں اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے ساتھ ہی پیسٹ بھی چینی ہم نے تھوڑی تھوڑی ایک ایک چمچ کر کے ڈالتے رہنے ہیں بیٹ کرتے رہیں چینی ڈالتے رہیں ہم نے چین تقریباً دس منٹ تک اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ ایک فلفی پیسٹ تین ٹی سپون ونیلہ ایسنس کو ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے آستہ آستہ اس میں ہم نے آئل ڈال دینا ہے ڈیر کپ کے قریب آئل ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے پھر ایک ایک چمچ کر کے ہم نے اس میں میدہ ڈالتے جانا ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے سے چھانکے رکھا ہوا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اسے ہاتھ کے ساتھ بھی فولڈ کریں ہاتھ کے ساتھ فولڈ کرتے ہوئے آپ نے کلوک وائز ہاتھ کو گھمانا ہے جس طرح کلوک کی سویاں گھومتی ہیں اسی طرح آپ گھماتے جائیں اور میدے کو فولڈ کرتے جائیں پین ہمارے پاس پہلے سے گریس ہیں اب ان گریس پین کے اندر میں بیٹر ڈال دوں گی یہ رنگ مولڈ پین ہے تو اس لیے اس میں میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اسے میں نے ہاف بھر دینا ہے اور اسے دو سے تین بار ٹیپ کر دینا ہے میں نے بیٹر اس میں ڈال دیا ہے جو بکیا بیٹر ہے وہ میں دوسرے میں ڈالوں گی بادام پستے مغز تینوں چیزوں کو میں نے تھوڑا سا میدر ڈال کے مکس کر لیا اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں پری ہیٹیڈ آون کے اندر میں اس پین کو رکھ دوں گی ایک سو اسی درجہ حرارت ہے اور دو کیک بیک ہونے ہیں تو انہیں میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بیک کروں گی یہ چھوٹا کے کہ یہ جلدی ہو جائے گا آپ اسے درمیان میں چیک کر لیں یہ بیس منٹ کے اندر بیک ہو جائے گا اب میں دوسرے بیٹر کو ڈال دیتی ہوں دوسرے پین میں ڈال کے یہ پین بھی میرا رنگ مولڈ ہے اسے میں نے اچھی طرح سے گریز کیا ہوا ہے اس میں بھی میں بیٹر ڈال کے اسے ٹیپ کرتی ہوں آپ چاہیں تو اس بیٹر کے اندر یہی جو جاپانی پھل کا پیسٹ ڈال دیں کیوبز میں کٹا ہوا ڈال لیں اسے تھوڑا سا میدے میں فولڈ کر لیں یا پھر چاہیں تو بغیر میدے میں فولڈ کی ہوئے جب آپ نے میدہ ڈالنے سے پہلے یا میدے کو ڈالنے کے بعد آپ اس میں مکس کر سکتی ہیں میں نے کیونکہ ٹاپنگ میں لگانا ہے تو اسے بھی میں بیک کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں میں نے تین بار اسے ٹیپ کیا ہے اب تقریبا میں سینٹر میں چیک کروں گی بار بار ہم نے اون کا دروازہ نہیں کھولنا دو کیک رکھیں تقریبا چھوٹا کیک پندرہ منٹ کے بعد بیک ہو گیا ہے میں نے پینڈ ڈال کے چیک کیا ہے اسے نکال لیا ہے بڑے کیک کو تقریبا 45 منٹ لگیں گے بیک ہونے میں اب اس کے اوپر میں نے بادام پستے اور مغز رکھا دی ہیں اوپر سے میں دو سے تین چمس شہد ڈال دوں گی آپ چاہیں تو شہد کے اندر لیمو کا رس ایک چمس یا دو چمس ڈال کے مکس کریں اور وہ بھی اوپر ڈریزل کر سکتے ہیں آپ اس وقت چاہیں تو اسے فوق یعنی کہ کانٹے کے ساتھ سراغ کریں اور اوپر شہد ڈالتے جائیں یہ دیکھیں میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا ماشاءاللہ شامدار کے اکتیار ہوا ہے آپ بھی اسے گھر میں بنا کے دیکھیں آپ خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اگر آپ کو میری کھیک کی ریسپی پسند آئی ہے تو پھر آپ بیل کا بٹن دبائیں اور لائک کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب جس نے نہیں کیا وہ بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اگر آپ کو کوئی کوسچن پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں دوسرا کے ایک بھی تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اسے بھی میں نکال کے دو پیسز میں کر لیا ہے تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے اب میرے پاس جو میں نے جو پانی پھل کو بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں اچھی طرح لگانے کے بعد اس کے اوپر میں کور کر دیتی ہوں آپ چاہیں تو سینٹر میں بادام پستے اور مغز ڈال دیں چاہیں تو اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال لیں فریش فروٹ لانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو پانی پھل کے پیسز بھی لگا دیں اوپر سے بھی میں کور کر دیتی ہوں آپ اسے تھنڈا کر کے کھائیں یا ایز ایٹ ابھی تو یہ بالکل فریش ہے تو تھنڈا کر کے کھانے سے بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ مٹھی بھر کے چاروں قسم کے ڈرائی فروٹ ڈال لیں بادام پستے کاجو چاروں مغز جو بھی ڈرائی فروٹ آپ چاہیں اس پر لگائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو کھلائیں میری ریسپیز کو ٹرائے کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو گھر والوں کو ضرور بنا کر کھلائیں اسے میں کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی لذیز اور شاندار کیک تیار ہوا ہے سب نے کھایا ہے تھنڈا کر کے اور سب کو بہت ہی مزا آیا ہے سب کہہ رہے ہیں مما نیکس ٹائم ضرور بنائیں آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو کھائیں اللہ حافظ